مصطفیہ ہسپیٹل میں ہوتا ہے اس کے پاس مالک مکان کا فون آتا ہے کہ آپ لوگ یہ گھر خالی کر رہے ہیں نا مجھے ابھی چابیاں دے اپنا سامان اٹھائیں اور میں نے یہاں پہ کسی اور کو شفٹ کرنا ہے تو مصطفیہ کہتا ہے کہ نہیں جی ابھی تو میں ہسپیٹل میں ہوں میری بیوی ہسپیٹل میں ہے جواب میں وہ کہے گا جی یہاں پہ کچھ اور لوگ آ چکی ہیں تو بہتر ہوگا آپ اپنا سامان یہاں سے اٹھا لیں میں نے رینٹ پہ دینا ہے گھر اپنا ادھر ڈکٹر بھی مصطفیہ سے کہتے ہیں کہ آپ لوگ جائیں رات کو یہاں کوئی نہیں رہ سکتا ہم یہاں پہ ہیں جیسے ہی آپ کی مریض کو کوش آئے گی تو ہم آپ کو بتا دیں گے تو مصطفیہ اپنی گھر جاتا ہے وہاں سے کوئی چیز نہیں اٹھائی گا بس شرجینہ کے لائے ہوئے جو پھول ہوتے ہیں وہ وہاں سے اٹھا کر لے کر آتا ہے اور یہ نئی گھر میں شیفٹ ہو جاتا ہے وہاں پہ آ کر دروازہ کھولے گا لیکن اس کا خیال شرجینہ کی طرف ہی ہوتا ہے کہ کس طرح شرجینہ کو میں نے اپنایا تھا شرجینہ مجھ سے محبت کرتی تھی میں شرجینہ سے محبت کرتا تھا اور جب میں اسے اپنی گھر میں لے کر آیا تھا جب وہ مجھ سے خفا ہو کر گئی تھی تو میری والدہ نے کہا کہ اسے کون لے کر آیا ہے میں نے بڑے فقر سے کہا تھا کہ شرجینہ کو میں لے کر آیا ہوں کیا فائدہ شرجینہ کو میں لے کر آیا میں نے اس کی قدر نہیں کی عزت نہیں کی اسے وہ خوشیاں نہیں دی جو وہ چاہتی تھی شرجینہ مجھ سے خفا ہو گئی ہے یہ بس شرجینہ کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے آ کر یہاں پہ سوپے پہ بیٹھے گا اور کہے گا شرجینہ یہ میرا خواب تھا کہ میں تمہارے لیے کچھ بہتر کر سکوں مجھے کیا معلوم تھا کہ تم مجھ سے روٹ جاؤ گی شرجینہ مجھے معاف کر دو اتنے میں اسے پھر آواز آتی ہے جیسے شرجینہ نے اسے آواز دی ہو یہ اٹھے گا سارے گھر میں دیکھتا ہے کہیں شرجینہ اسے نظر نہیں آتی پھر اسے خیال آتا ہے کہ شرجینہ جب پودے لگا رہے تھی تو اس نے کہا تھا کہ مصطفیٰ پریشان مت ہو یہ جو پودے ہیں ان کے پاس بیٹھو سانس لو لمبی لمبی تو پھر تم ریلیکس فیل کرو گے یہ شرجینہ کا پودا اٹھا کر سوفے پہ رکھتا ہے اس کے سامنے بیٹھے گا اور روئے گا زور زور سے روئے گا کہ شرجینہ میں نے یہ نہیں چاہا تھا کہ جو تمہاری خوشیاں ہیں وہ بھی میں تم سے چھین لوں شرجینہ میں کتنا خودگرز ہو گیا تھا میرے ماں باپ نے مجھے اتنے دکھ دیئے تھے مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں آئی کہ میں تمہارے ساتھ برا کرتا چلا گیا اس میں شرجینہ تمہاری تو کوئی غلطی نہیں تھی میں نے اوروں کی باتیں سن کے تم سے ناراض رہنا شروع کر دیا تمہاری بات نہیں سنیں ادھر عدیل جیل میں سوچ رہا ہوتا ہے کہ کیا ملا مجھے رباب سے شادی کر کے میں تو خالی ہاتھ رہ گیا میرے پاس تو کچھ نہیں بچا نہ ہی عزت نہ ہی پیسہ نہ ہی محبت مصطفیٰ کتنی قسمت والا ہے کہ اس کے پاس شرجینہ جیسی بیوی ہے جو اس سے محبت کرتی ہے اس کی عزت کرتی ہے اور ایک میں جس نے شرجینہ کو کھو دیا تھا شاید شرجینہ کا دل دونے کی مجھے سزا ملی ہے اور میرے ماں باپ اس وقت پتہ نہیں کہا ہوں گے میں نے تو اپنے ماں باپ کی زندگی بھی برباد کر دی مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ میں خود پر کس طرح غرور کرنے لگ گیا تھا تکبر میں آ گیا تھا کہ میں ہینڈ سم ہوں سمجھدار ہوں ہر چیز کے بارے میں مجھے پتہ ہے مجھ سے بہتر کوئی جانتا ہی نہیں شاید میرے تکبر کی وجہ سے آج مجھے یہ سزا ملی ہے کہ میں جیل میں سلاحوں کے پیچھے ہوں اور میرے ہاتھ بالکل خالی ہے نتاشا بھاگتے ہوئے سلمان کے پیچھے جاتی ہے سلمان کہتا ہے کہ نتاشا اب میرا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں نتاشا کہتی ہے کہ سلمان جو سب جھوٹ ہے جواب سلمان کہتا ہے نہیں نتاشا جو جھوٹ نہیں مجھے معلوم تھا کہ تم عدیل سے ملتی ہو لیکن یہ جو رباب نے سب کے سامنے میری انسلٹ کی ہے یہ برداشت نہیں کر سکتا اب تم جا سکتی ہو چاہے عدیل کے پاس جاؤ چاہے جہاں مزی جاؤ جواب میں نتاشا کہتی ہے کہ سلمان میں کہاں جاؤں گے وہ کہتا ہے مجھے نہیں معلوم اور تمہاری گھر میں ڈیووز پیپر تمہیں بھیج دوں گا تم جہاں کہیں بھی ہوگی تم نے میری نرمی کا نجائز فائدہ اٹھایا ہے اس چیز کی کمی میں نے تمہیں آنے دی تھی کہ تم نے میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیا مجھے چیٹ کیا اور ادھر رباب خوب چیختی چلاتی ہے کہ مجھے تو لگا تھا کہ میں دولت سے ہر چیز حاصل کر سکتی ہوں لیکن دولت سے کچھ نہیں مہتا میں نے کتنی مہربانیاں کی ادیل پہ اس کے والدین پہ لیکن ادیل نے مجھے چیٹ کیا مجھے چیٹ کیا یہ بھی ایک طرح سے پانگل ہو جاتی ہے یہ اپنا سر دیواروں سے پٹختی ہے کہ مجھے تو لگا تھا کہ میں دنیا کی ہر چیز پیسے سے خرید سکتی ہوں یہاں پر اس کا والد بھی ہوتا ہے وہ کہتا ہے رباب خود کو سنبھالو جواب میں رباب کہتی ہے نہیں ڈیڑ میں خود کو نہیں سنبھال سکتی میرا مجھ پہ کابو ہی نہیں ادیل میرا ہو ہی نہیں سکا کیا کمی ہے مجھ میں کہ ادیل نے مجھے دھوکہ دیا اور میری دوست نتاشا اس میں کیا خوبی ہے اس کے ساتھ اس نے افیر چلایا ڈیڑ آپ مجھے بتائیں کیا کمی ہے مجھ میں تو اس کا والد کہتا ہے نہیں بیٹا تمہیں کوئی کمی نہیں تم دو بہت اچھی ہو بدتمیز نہائیت گھٹیا قسم کی لڑکی اس کا والد کہتا ہے کہ بیٹا اصل میں نا یہ جو چھوٹے طبقے کے لوگ ہوتی ہیں نا ان سے زیادہ پیسہ زیادہ عزت حضم ہی نہیں ہوتی بہی ہوا ادیل کے ساتھ کہ اس سے اتنی زیادہ عزت حضم ہی نہیں ہوئی اس پہ پیسوں کا لالچ بڑھتا ہی گیا اور اس نے سوچا کہ میں سارے پیسے اپنے قبضے میں کرلوں اور اسی لیے اس شخص نے تمہیں چیٹ کرنا شروع کر دیا اور تمہاری دوست ملتا شاہ وہ خود ہی ایسی ہے بیٹا وہ تو مجھے پہلے دن سے ہی پسند نہیں تھی وہ تو صرف اور صرف تمہارے سٹیٹس کی وجہ سے تمہاری دوست بنی تھی وہ تمہیں چیٹ کرتی تھی وہ تم سے حسد کرتی تھی اور اس نے سوچا کہ ادیل کو تم سے دور کرو اور تم جو اتنی خوش ہو اسی لیے اس نے ادیل کے ساتھ افیئر چلایا اور مصطفیٰ کے والدین بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں مصطفیٰ کے والدہ صدرہ سے کہتی ہے کہ صدرہ بیٹا مجھے شرجینہ کے پاس لے کر جاؤ مجھے شرجینہ کی حال لگ گئی ہے میں نے اس کے ساتھ اچھا نہیں کیا میں نے اسے گھر سے نکالا تھا اس کی سزا ملی ہے مجھے میں بھی آج وہیں کھڑی ہوں جہاں شرجینہ تھی تو اس کی بیٹی کہتی ہے نہیں ماں آپ اس کے پاس نہیں جا سکتی آپ کا بیٹا آپ سے بہت نفرت کرتا ہے وہ آپ سے بات بھی نہیں کرنا چاہتا جب آپ اس کے گھر تک جائیں گی تو وہ آپ سے بات نہیں کرے گا آپ کو بہت دکھ ہوگا وہ دروازہ بند کر دے گا آپ کے موں پر اس پر صدرہ کی والدہ کہتی ہے کہ بیٹا جو کچھ بھی ہے وہ بند کرتا ہے کرے لیکن ایک دفعہ میں وہاں ضرور جاؤں گی تاکہ میرے دل کو تسلیح ہو سکے کہ میں نے شرجینہ سے معافی مانگ لی ہے اور مجھے پورا یقین ہے کہ شرجینہ مجھے ضرور معاف کر دے گی میں مرنے سے پہلے ایک دفعہ شرجینہ سے ضرور معافی مانگنا چاہتی ہوں یہ صدرہ اپنے والدین کو لے کر شرجینہ کی گھر جاتی ہے وہاں جب پہنچتی ہے وہاں پہ کوئی اور ہی ہوتی ہے تو پھر ان سے پوچھا جاتا ہے کہ شرجینہ یہاں رہتی تھی اور مصطفیٰ وہ کہاں چلے گئے جواب میں وہ کہتی ہیں ہمیں نہیں معلوم پتہ نہیں کہاں چلے گئے ہیں یہ محلے والوں سے پوچھیں گے وہ بتائیں گے کہ آپ کی بہو کی بہت زیادہ طبیعت خراب تھی آپ کا بیٹا اسے لے کر ہاؤسپیٹل گیا ہے اور پھر صدرہ کہے گی ہاں مصطفیٰ کا جا دوست ہے نا میرے پاس اس کا نمبر ہے میں اسے فون کرتی ہوں جب صدرہ اسے فون کرے گی وہ بتائے گا کہ مصطفیٰ اور شرجینہ فلان ہاؤسپیٹل میں ہیں شرجینہ کے بچے کی ڈیتھ ہو گئی ہے تو جی لوگ جلدی سے ہاؤسپیٹل پہن جاتے ہیں اتنے میں شرجینہ کو بھی خوش آ جاتی ہے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ آپ بہت خوش قسمت ہیں کہ آپ کے مریض کو خوش آ گئی ہے آپ اس طرح کریں ایک ایک کر کے آپ اس سے مل سکتے ہیں مصطفیٰ جائے گا مصطفیٰ شرجینہ سے معافی مانگی گا کہ شرجینہ مجھے معاف کر دو میں نے تمہارے ساتھ بہت غلط کیا لیکن اب میں تمہاری ہر بات مانوں گا جیسا تم کہو گی میں ویسا ہی کروں گا میں اپنی گلتیوں پہ بہت شرمندہ ہوں اس کے بعد مصطفیٰ کی والدہ بھی آ جاتی ہے وہ شرجینہ سے معافی مانگتی ہے تو شرجینہ کہتی ہے آپ مجھ سے معافی مت مانگیں آپ مجھ سے معافی مانگ کے مجھے شرمندہ کر رہے ہیں اور ادھر مصطفیٰ کو شرجینہ کی بات یاد آتی ہے جب شرجینہ کہتی ہے کہ ہر آنے والا اپنی قسمت لے کر آتا ہے کوئی کسی کی قسمت کا نہیں کھاتا مصطفیٰ شرجینہ سے کہتا ہے تم سچ کہتی تھی میں تو ویسے ہی اس بچے سے ڈرا ہوا تھا کہ جب یہ بچہ آئے گا اس دنیا میں آنکھ کھولے گا پتہ نہیں ہے اس کی قسمت میں کیا وہ چھوٹا سا گھر گندہ سا گھر لیکن میری سوچ بہت گلت تھی ہر آنے والا اپنی قسمت کا لے کر آتا ہے جو اس کی قسمت میں لکھا ہوتا ہے وہ اس کو مل کر رہتا ہے کوئی کسی دوسرے کو اس کی قسمت میں جو ہوتا ہے اس سے زیادہ نہیں دے سکتا کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکتا جب تک اللہ نہ چاہے یا اس شخص کی قسمت میں نہ ہو پھر مصطفیٰ کی والدہ بھی کہتی ہے ہاں بیٹا مصطفیٰ ٹھیک کہہ رہا ہے مجھے لگا تھا کہ روباب بہت قسمت والی ہے میرے بیٹے نے روباب سے شادی کی ہے میرا بیٹا بہت امیر ہو گیا ہے اور تم جو نکمی خالی ہاتھ میرے گھر میں آئی ہو میرا بیٹا پہلے ہی نہیں کچھ کماتا ہم زیادہ افراد ہو گئے ہیں کہاں سے کھائیں گے لیکن میری غلط سوچ تھی اگر تم آئی تھی تو تم اپنی قسمت لے کر میرے گھر میں داخل ہوئی تھی تم نے میرے بیٹے کو سوار دیا ہے میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میرا نکمہ بیٹا اتنا کمائی گا کہ اتنا بڑا گھر لے کر دے گا ہم جو سڑک پہ رہ رہے تھے اپنے مصطفیٰ کی وجہ سے اتنے بڑے گھر میں داخل ہو گئے وہ بھی حق حلال کی کمائی سے موسیقی موسیقی